اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریلیکس میوز دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کی تین بہترین نہایت ہی امدہ قسم کی ائرلائن کے متعلق بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی بہنچتی رہیں چلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو ہمارے تیسرے نمبر پر جو ائرلائن آتی ہے وہ ہے پاکستان کی ائرلائن پی آئی اے یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن دوستو پی آئی اے میں ٹوٹل چونسٹھ ائرکرافٹ موجود ہیں جن میں مختلف سیٹیں موجود ہیں عمومن لوگ پی آئی اے میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کے جہاز بہت ہی پرانے ہو چکے ہیں اور ان کی مینٹیننس بھی نہیں کی جا رہی اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے ماضی کے حکمرانوں نے پی آئی اے کو بہتری کی بجائی سے نقصان کے کنارے پر لاکھ ہڑا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ائرلائن آج پاکستان میں ہی تیسرے نمبر پر آتی ہے دوستو اسی طرح ہم اپنی دوسری ائرلائن کے طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بلو ائرلائن جو کہ دبائی کی ائرلائن ہے اور پاکستان میں اس ائرلائن کو دوسرے نمبر پر سمجھا جاتا ہے بلو ائرلائن کے جہاز پی آئی اے کی طرح پرانے نہیں ہیں اور ان میں روزانہ کی بنا پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے لوگ زیادہ تر بلو ائرلائن کو ترجیح دیتے ہیں اور بلو ائرلائن پاکستان میں دوسرے نمبر پر آتی ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی نمبر ون ائرلائن کی طرف جس کا نام ہے سعودی ائرلائن پہلے نمبر پر آتی ہے کیونکہ اس ائرلائن کے جہاز بہت ہی امدہ قسم کے جہاز ہیں اس کے علاوہ سعودی ائرلائن اپنے مسافروں کو بہت سی بہترین اور اول نمبر کی سہولیات فرہام کرتی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے سبسکرائب کرنا مت بھولئے